آج لاہور میں بہت بڑا ایونٹ تھا آسمان جہانگیر جو ہماری ہیمن رائٹس ایکٹیویسٹ تھی سپریم کارڈ کی وکیل تھی ہماری لیڈر تھی لیبر لوگ کی بہت بڑی لیڈر تھی اور ان کا بڑا نام تھا انٹرنیشنلی اور آج ان کی انٹرنیشنل کانفرنس تھی آج چوتھی کانفرنس تھی ان کو انتقال کیے ہوئے تقریب ہیں پانچھے سال کا عرصہ گزر گیا ہے ان کی یاد میں ہر سال کانفرنس منعقد کی جاتی لاہور میں ہماری ہوتل میں انٹرنیشنل ایمنٹ ہوتا ہے کینیڈا امریکہ انڈیا سری لنکا یوگینڈا بہت سارے ملکوں سے ڈیلیگیٹس آئے میں تھے پورے پاکستان سے ڈیلیگیٹس کوئٹہ شاہ اور کراچی سے تمام ایڈوکیٹس جنرلیسٹ اینلیسٹ اور دوسرے جو لیڈر ہیں سیاسی لیڈر وہ سب لوگ آئے میں تھے تقریب بہت عالی تھی بہت عالی ایمنٹ تھا ہر سال ہوتا ہے اور بڑا انٹرنیشنل ویجن اس میں رکھا جاتا ہے کانسٹیٹیوشنل اور پاکستان کے اندر جو لاؤز ہیں اور لاؤز کے اندر جو فلاؤز ہیں ان کے اوپر بہت عالی ڈسکشن ہوئی بہت اندہ پیپر پڑے گئے ہیں بہت عالی سپیکرز آئے ہیں اور انہوں نے آکے اپنا ویجن انکلکیٹ کیا اور بہت اچھی باتیں وہاں پر کلٹیویٹ ہوئی ہیں بہت اچھا محول تھا بہت عالی تھی آسمہ بہت بڑی خاتون تھی انہوں نے ان کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا وہ اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں لیکن ان کی یاد ان کے کام ان کے اسٹائل ان کا علم ان کی لیڈرشپ آج بھی ہم سب لوگ مس کر رہے ہیں اور ان کو ان کی یاد میں جو کانفرنس ہوتی ہے اس میں یہ ساری چیزیں ری پینٹ ہو جاتی ہیں دوبالہ ہو جاتی ہیں اور سب وہ دوبارہ جو ہیں وہ سب کے دلوں میں زندہ ہیں ان کی خوشبو آج بھی محک رہی ہے اور ان کی کمی بڑی محسوس کی جا رہی ہے آج جس طرح سے پاکستان کے سیاسی حالات چل رہی ہیں یقین کریں ہمیں آسمہ جہانگیر کی ضرورت ہے اس وقت ان کا اگر وہ پاکستان میں ہوتی تو وہ اپنا ویژن جو ہے وہ دکھاتی اور ویژن کے ذریعے پاکستان کے سیاسی نظام میں یا جیوڈیشل نظام میں کوئی رہنمائی کرتی اپنا رول پلے کرتی وہ ایک لیجنڈ تھی وہ ایک ورسٹائل ایڈوکیٹ اور ہیمن رائٹ ایکٹیویسٹ تھی وہ بڑا درد رکھنے والی بڑی قوم کا درد رکھنے والی مغریبوں کا درد رکھنے والی قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی اور ہر پسے وے طبقے کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی مدد کرنے والی خاتون تھی بڑی بہادر بڑی عالی بہتی نفیس بہتی نڈر اور بہتی علم والی قابلیت والی عالی شخصیت تھی جتنی تعریفیں کریں کم ہیں کیونکہ وہ ایک وہ ایک شخصیت نہیں ہے وہ ایک انسٹیٹوشن تھی وہ ایک لیڈر تھی وہ ایک ہیمن رائٹ ایکٹیویس تھی ان کے ہونے سے جتنا قوم کو معاشرے کو فائدہ ہو رہا تھا یقینی طور پر یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا لوس ہے کہ وہ اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے لیکن ان کے ان کے نام پہ ہونے والی کانفرنس میں ان کی یاد کو دوبالہ کیا جاتا ہے ان کی رہنمائی کو دوبارہ ری ڈیزائن کیا جاتا ہے اور ان کی ہدایات اور ان کو ان کے ویجن کو ایکسپلور کیا جاتا ہے آج کی جو تقریب ختم ہوئی ہے اس میں بھی بہت عالی جو ہیں وہ عالی تقریریں اور عالی پوائنٹ سامنے آئے ہیں جو کہ بہت عالی ہیں ہماری ہائی کو سپریم کورڈ بار کی بھی کنٹریبیوشن ہے پاکستان بار کونسل کی بھی کنٹریبیوشن ہے اور ایڈوکیٹ سپریم کورڈ کی تو بہت زیادہ ہے پارٹیسپیشن ہے ان کی دونوں بیٹی ہیں اس میں کام کر رہی ہیں آزمہ جانگیر فاؤنڈیشن کے تحت یہ کانفرنس اورگنائز کی جاتی ہے جو کے بہت عالی روایات کو لے کر فروغ دیا جا رہا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے اور پاکستان اور خاص طور پر ایڈوکیٹ سپریم کورڈ کے لیے بہت اچھا یادگار ایونٹ ہوتا ہے اور لوگ مس کرتے ہیں جیسی ایونٹ کے دن قریب آتے ہیں تو سب کو انتظار ہوتا ہے کہ آزمہ جانگیر کی کانفرنس آ رہی ہے جس میں ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا ہمیں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا بلا شبہ وہاں پہ لوئرز کی اور لاو سٹوڈنٹس کی جنرلسٹ کی اور انکرز کی اور بڑے لوگوں کی بہت بڑی تعداد میں حصہ لیتی ہیں اور ایک بہت بڑا ایونٹ جو ہے وہ ہوتا ہے جو کہ ایک یادگار اور مثالی ہوتا ہے امید ہے کہ ہم لوگ آسمہ کے دیئے ہوئے ویجن کو فالو کرتے رہیں گے اور اس کی یاد کو تازہ کرتے رہیں گے اور اس کی رہنمائی میں جو حصول ہوا ہمیں دیکھے گئی ہے کہ ڈرنا نہیں اور آگے بڑھنا ہے انصاف کے لیے لڑنا ہے اور ہم سب لوگ اس کو فالو کریں گے ویڈیو اچھی لگے تو اسے فالو کریں اسے شیئر کریں اپنا بہت خیال رکھیں آسمہ زندہ بات